پانی کی طرح سبر کرتی ہے پیغمبر آگئے فتبوریان اس نے وہ پانچ ساتھ میں نے فضائل کے رہ گئے اور میں آپ کو سناتاں آگے بڑھتا ہوں پیغمبر آئے اور رات و رات کہیں جا کر آئے جی ترہاں جو سمجھ گئے رات و رات کہیں گئے اور آگئے اور قرآن میں اس بات کی تصدیر سبحان اللہ مبی اسرات عبدہی لیغم من المزد الحراب الیل المزد الاقصر لذی بارکنا اولہو بارکت ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصر کی طرح یعنی پیغمبر کا سفر ہے ایک مسجد سے دوسری مسجد تک من المسجد من المسجد الحرام من المسجد الاقصر بارکت ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصر کی طرح پیغمبر گئے گئے اور واپس آگئے واپس آئے تو ایک بات اصحاب کو بتایا کہ میں رات و رات گیا پوری کائنات کی اللہ نے عالمین کی مجھے سیر کر رہی میں نے ایک ایک گوشت دیکھا ایک ایک گوشت دیکھ کر دیکھو اس عالم میں آ گیا کہ بستر بھی گرم تھا زنجیر ادھر بھی ہل گئی تھی اصحاب نے گھن لیا اصحاب نے گھن لیا اور اصحاب اکرام نے شرح مشکات سے جملہ پڑھنا اور شرح مشکات شریف سے جملہ پڑھنا اور کہا حوالے کرنا اصحاب نے پیغمبر کو گھیرا اور شرح نے پیغمبر کو درو پڑھا اور کہا یا مسلم اللہ عرش پر گئی تھی کہا یہ بجائیے کیا اللہ سے ملاقات ہوئی کیا اللہ سے ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کسی کو اپنے گھر مہمان بولاؤ اور جب مہمان آ جائے تو میزبان کیا چھو جاتا ہے کیا میزبان کوشیدہ ہو جاتا ہے اصحاب خوش ہو گئے مسلم اللہ عرش پر گیا یا رسول اللہ ملاقات ہوئی تھی کہ ہوئی تھی تو دوسرا سوال جی ہے یا رسول اللہ کیا اسے دیکھا اصحاب کرنا پوچھتے یا رسول اللہ اللہ سے ملاقات ہوئی پیغمبر نے کہا ہاں ہوئی کہا جب ہوئی تو بتائیے اسے دیکھا پیغمبر نے کہا ہاں ٹھیکھا دیکھا تیسرا سوال یا رسول اللہ جب اسے دیکھا ہے تو بتائیے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے اب رسول کہ جب دیکھا کہ یہ بتائیے وہ کیسا ہے پیغمبر نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسا ہے بس تم یہ سمجھ لو کہ منصار علی فقط جاراللہ عالم حسن میں دکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا بس تم یہ سمجھ لو جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا منصار علی فقط جاراللہ جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھ لو اس نے اللہ کو دیکھ لیا پیغمبر بتا رہے ہیں تم اللہ کو کبھی دیکھ نہیں شکریہ جب دکھائی دے جائے کو اللہ رہی ہے یہی سوال علی سے کیا گیا تھا یہی سوال علی سے کیا گیا تھا بھائی کتنے لوگ ہیں جو سنے مہینہ یہی سوال علی سے کیا گیا یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے علی نے کہا خدا کی قصد ابو طالب کا بیٹا نماز کا پہلا شدہ کرتا ہے اور اس وقت تک دوسرا شدہ نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھنا ہے حیالی کیا وہ دکھائی دے جائے خبردار اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اسے دل کی مارفت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے آگے کہا کیا کیا دیکھا کہا یہاں اسے وہاں تر خلا سے خدا سے آسمانوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا صدرت المتعا پہ پہنچا جب لئے رکے میں آگے بڑھا وہاں سے آواز آتی گئی آتی گئی آتی گئی اللہ نے اسے بات کیا اور میں واپس آگیا اب تیار ہے زننے کے لیے آخری آدمی تا آساب نے پوچھا کیا کیا دیکھا کس کس سے ملاقات ہوئی کس کس سے ملاقات ہوئی تو اب کس کس سے ملاقات ہوئی اس میں بیس منٹ بھی لگا سکتا ہو اور بیس سیکنڈ بھی لگا سکتا ہو بیس منٹ کو بیس سیکنڈ میں سمٹ کر تمہارے حوالے کرتا ہو آساب نے پوچھا کیا کیا دیکھا کس کس سے ملاقات ہوئی تو میرنیس نے چار اشار میں پورا سفر میراج سمیتا اسی کا نور ہر اکشہ میں جل وگر دیکھا اسی کی شان نظر آگئی جدر دیکھا سار ہوئی شب میراج کی تو لوگوں نے جمال پاکے حقے سید البشر دیکھا کہا یہ سب نے غلاموں سے کیجئے افشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ عرض پر دیکھا تو ہر پیشا ہوئے لالے لبے رسول قریب کس سب سے حضبہ ایدر زیادہ تر دیکھا ولی ولی کی صدا تھی چاہاں چاہاں پہچا علی علی نظر آئے جدر جدر دیکھا علی نظر آئے جدر جدر موجود علی نظر آئے جل... علی نظر آئے جدر jou علی نظر آئے جدریا موسیقی 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 میں جبروت الہی سے لرز رہا تھا میرے لرزے کو روکنے کے لیے کسی کا ہاتھ میرے شانے پر آیا کیا سن رہا ہے میں لرز رہا تھا جبروت الہی سے کسی کا ہاتھ میرے کاندھے پر آیا میں نے دیکھا میں نے پہچانا میں مسکرا دیا میں ہاتھ دیکھا میں نے انگوشتری سے پہچانا میں مسکرا دیا ختم ہو گئی بات پورا سفر میرا نہیں پڑنا ہے کبھی موقع ہوگا تو پوری میرا سناؤں گا صرف ایک آپ کے حوالے جملہ کرنا تھا کہ محبت علی کسی کی میراس نہیں ہے محبت علی کسی کی میراس نہیں ہے فچے مکہ کا وقت آ گیا اور یہ دیکھئے جا کے پڑھئے گا کہ شاہدلہ محمدز دہلوی نے مدالجی نبوہ میں یہ روایت دیکھئے جو آپ کے حوالے کا بہت آلی بہت سنت ہے مدالجی نبوہ کی دوسرے جن میں فچے مکہ کا وقت آ گیا پیغمبر کا کانبھا ہے اور علی غلط ہے بڑی آسانی سنا آتے جملہ نوجوان میری ساتھ آ جائیں بزرگوں سے دو علی کے تقریر آ کے بڑھا ہے پیغمبر کا کانبھا اور علی کے قدر علی بلند ہو گئے ہر عالم میں لکھا فچے مکہ بجھ سکا نہیں پیغمبر جھکے علی بلند ہو گئے علی بلند ہوئے تو کہا سامنے شائر دربار رسالت حضرت حسان بن سابج کھڑے ہوئے جس نے سب سے پہلے ابو طالب سے سیخ کے ناچے کہیں جملہ بڑا میں نے کہا تھا آپ کے فامو جو سکتا جس نے ابو طالب سے سیخ کے ناچے کہنا سیخی ہے کہا کے سلام نے حسان میں نے ثابت کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے کاندے پر مرتضیٰ بلند حسن کے کاندے پر حسن بلند بھائی کے کاندے پر بھائی بلند نور کے کاندے پر نور بلند کا اتنا حسین مندر تھا اتنا حسین مندر تھا کہ شائریں دربارے رسالت چپنا رہ سکا دے ساختہ چار مسرے اسی وقت کرے اور وہ چار مسرے ابن عبل حدید موتزلی نے شرح نحجر بلانہ میں درج کی اور ابن عبل حدید موتزلی شیعہ شائر نہیں ہیں موتزلہ فرقے کا ہے شیعہ شائر نہیں ہیں موتزلہ فرقے کا شائر وہ کہتے ہیں حسان بن حسابت کھڑے ہوئے تھے ختم ہو رہے ہیں یہ بار میرے ساتھ رہے ہیں جو چاہر میں بیٹھا رہے ہیں ایک بار حسان بن حسابت کھڑے ہوئے تھے مصطفہ کے کانے پر مرتضہ بلند تھے حسان سے رہا نہ گیا اتنا حسین مندر تھا چار مسرے کہے عربی میں میں اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں سب ہیں سنگیلے تھے یاد چار مسرے حسان بن حسابت نے عربی میں کہے اور ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ چھوم چھوم کر کہتا ہے کہ ہیں بلند اس طرح دوشے نبوی پر حیدر آخری آنمی تک چھنانا چاہتا ہو ہیں بلند اس طرح دوشے نبوی پر حیدر بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے جیسے میں جب آخری آنمی تک ہاتھ اٹھے اب تمہیں پڑھنے جا رہا ہوں حسان بن حسابت حوالہ دے دیا آج میں حسنت لکھ رہا ہے کہ ہیں بلند اس طرح دوشے نبوی پر حیدر بام کعبہ پہ کوئی جیسے علم رکھا ہے جس جگہ ہاتھ تھا اللہ کا میراج کی رات اس جگہ حیدر شفتہ نیکچا نام رکھتا